دوستو آج میں آپ کو جو کہانی سنانے والا ہوں وہ کہانی بڑی شاندار ہے اور وہ کہانی تھوڑی سی ہسی دلانے والی بھی ہے جب آپ اس کہانی کو سنیں گے ہو سکتا آپ کے چہرے پر ایک اسمائل بھی آجائے آپ کے چہرے پر ایک ہسی بھی آجائے اور آپ کی جو سالوں کی جو ٹنشن اس ساتھ وہ ٹنشن بھی ختم ہو جائے اگر آپ ایک یو تھے تب تو آپ کو ضرور ٹنشن ہوگی وہ ٹنشن آپ کے ضرور ختم ہو جائے گی تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ایک وقتی ہوتا ہے اور اس کو کوئی بتاتا ہے کہ تمہارے جیو نے بہت ہی گریبی تو تم بھاگوان کے درشن کرو بھاگوان کو یاد کرو بھاگوان کو پرتشی درشن کرو تو بھاگوان تم کو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے انعام دیں گے تو وہ وقتی کیا کرتا ہے کہ ان کی بات مان لیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمالے کے طرف چلا جاتا ہے اور جب وہ ہمالے کے طرف چلا جاتا ہے تو بھاگوان شنکر کو خوب یاد کرتے ہیں کیونکہ بھاگوان شنکر ہے بھی بہت جلدی پر درشت ہو جاتا اور بہت جلدی بردان بھی دیتے ہیں تو بھاگوان کی خوب تبستہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور تبستہ کے پھل سے بھاگوان اس کو درشن دیتے ہیں اب جب درشن دیتے ہیں تو وہ وقتی اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھاگوان نے مجھے درشن دی اب کھالی ہیں تو مجھے جانی نہیں دیں گے کچھ نہ کچھ تو مجھے دیں گے اچھا وہ بھی بھاگوان ہے شنکر ہے کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا تو وہ جو بھاگوان شنکر سے پوچھتا ہے کہ یہ بھاگوان آپ کے لئے کروڑوں سال کتنے سال کے برابر ہیں تو بھاگوان شنکر بولتے ہیں کہ ایک سال کے برابر ہیں تو وہ وقتی بولتا ہے کہ اچھا آپ کے لئے کروڑوں روپے کتنے روپے کے برابر ہیں تو بھاگوان شنکر بولتے ہیں کہ ایک روپے کے برابر ہے تو وہ بھکت بولتا ہے کہ بھاگوان مجھے ایک روپے چاہیے تو بھاگوان شنکر بہت حوشیار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ایک منٹ رکھو اب ایک منٹ رکھو وہ بولتے ہیں تو اس کا سیجا سمطلب ہوتا ہے کہ تم کم سے کم کروڑ سال رکھو اب میں آپ کو سمجھانا کہتا ہوں کہ سمجھ سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہ تو کبھی کسی کو ملا اور نہ ہی کبھی ملے گا اور جس کام کو کرنے کے لئے جو سمجھ نردھاریت ہوا ہے وہ کام اسی سمجھ پر ہوگا آپ بس اپنا کام کرتے رہو اگر آپ نے اپنا بیج لگایا تو کچھ سمجھ بعد وہ انکوریت بھی ہوگا اور سمجھ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پیڑ کا روپ بھی لے گا اور اس کے بعد وہ فل بھی لگیں گے اگر آپ اپنا کام سمجھ سے کر رہے ہیں تو آپ کی محنت کا فل ضرور ملے گا لیکن ہم کو پراؤلم کیا رہتی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ ترنت چاہیے ہمیں ریزلٹ چھے مہینے میں چاہیے سات مہینے میں چاہیے ایک سال میں چاہیے ڈیڑھ سال میں چاہیے لیکن ریزلٹ چاہیے تو ریزلٹ کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں اس لئے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو سمجھ سے زیادہ اور بھاگے سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملتا ہے آپ محنت کھڑتے ہیں محنت کے بطلت آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ کو ملنا چاہیے بس آپ کو تھوڑا سا سمجھ دینا پڑے گا دوست